اسلام علیکم دوستو میں ہوں منیب اردو گیمنگ والا سے اور آج ہم بنائیں گے ایک کوئن اور فلاور ڈیزائنز ڈیکوریشن کے لیے جو آپ اپنے گھر میں اسمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کوئن بناتے ہیں اس میں ہم نے چار ٹرائپ ڈور لیے اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دی ہے اور ساتھ ہم نے سٹون کے چھوٹے چھوٹے پلرز لیے جن کے اوپر ہم فینس لگا کر اس کے پلرز بنائیں گے اپنے کوئن کے اور یہ میں کوئن کی سیڈوں پر دیواریں بنا رہا ہوں سٹون سٹیرز کی ہم چاروں طرف سے اپنے کوئن کو کور کریں گے تو یہ ہماری دیوار مکمل ہوئی اور اب ہم فینس کے ساتھ اس کے بلڈر بنائیں گے جو کہ ہم دو بلوکس تک رکھیں گے ہائٹ میں دارک کلر کی فینس میں لگا رہا ہوں یہاں پر اور اب ہم سلیپ لگائیں گے اس کے اوپر جو کہ اس کی چھت کا کام کرے گی اس کی چھت کو ہم تھوڑا سٹائلش بنائیں گے یہاں سے ہم نیچے والا بلوک ختم کر دیں گے اور صرف اوپر والا بلوک رہنے دیں گے اس سے ہماری چھت جو ہے تھوڑی سی سٹائلش بنائیں گے یہاں بھی ایک بلوک زیادہ ہے تو یہاں بھی میں نیچے والا بلوک ختم کر دیتا ہوں اور اوپر بلوک لگا دیتا ہوں تو یہ ہمارا خوبصورت سا ویل تقریباً تیار ہے اور اب ہم نے اس میں پانی نکالنے کے لیے ایک رسی لگانی ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے چین تو یہ چین میں نے لے لی اپنی انیونٹری میں اور یہ میں یہاں اس کو لگا رہا ہوں چین ہم نیچے جا کے جوائن کرتے ہیں تاکہ وہ پانی کے اندر چلی جائے اور یہاں جو تھوڑا سا فاصل ہے اس کے لیے ہم ایک اور سلیب لگا دیں گے تو یہ ہمارا ویل مکمل ہو چکا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اسے اپنے وائنکرافٹ بیلڈز میں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو بہت ہی سمپل سا ہمارا ویل بن گیا ہے اب چلتے ہیں اپنے اگلی بیلڈ کی طرف جو کہ ہمارے فلاور ڈیزائنز ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ مٹی لے لیں گے اور اس کے چاروں طرف ٹرائپ ڈور لگا دیں گے ہم اگلی بھی ٹرائپ ڈور لگانا ہوگا تو اس میں ہم بیریز کا پودا لگائیں گے تو ہم نے بیریز کا پودا لگا دیا اب اس کو ہینک کرنے کے لیے ہم چین کا ہی استعمال کریں گے اور اوپر دو فینس لگا دیں گے اور اس پودے کو ہم تھوڑا سا بڑا کریں گے تاکہ چین تک پہنچے اور خوبصورت لگے اور اس کے لیے ہم ڈالیں گے بون میل جو کہ ہمارے پودوں کو بہت جلد بڑا کر دیتی ہے ایک فرٹی لائزر کا کام کرتی ہے تو یہ ہم نے سلیکٹ کی بون میل اور یہ میں اپنے پودے کو ڈالنے لگاؤں دوبارہ ڈالوں گا تاکہ اس پر پھل بھی آجائے تو یہ ہمارے پودے پر پھل بھی آگیا ہے اور اب یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے وال ہنگنگ کے ایڈیے کی طرف یہاں پھر سے ہم دو فینسز لگائیں گے اور اس کے نیچے ہم دو چینز لگا دیں گے یعنی دو بلوکس تک دو چینز ہم نے لگا دیم پھر سے ہم مٹی لیں گے مٹی ہم تھوڑی ایک بلوک چھوڑ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم پلیس کرتے ہیں اپنا پارٹ اور اس میں ہم لگائیں گے سپروس سیپلنگ لگا دیتے ہیں ہم اس کے اندر تو یہ ہمارا یہ ایڈیا بھی بن چکا ہے اس کے نیچے سے ہم مٹی ختم کر دیں گے تاکہ ہنگنگ پلانٹ کا ایفیکٹ دے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسری ایڈیا کی طرف اس میں بھی آپ نے دو فینسی سائیڈ بائی سائیڈ لینی ہے اور دو فینسیز ان کے سامنے لگا دینی ہے اس طرح اور ان کے نیچے اب ہم چینز لگائیں گے چینز آپ پہلے لگا لیں تاکہ آپ کو ہائٹ کا ایڈیا ہو سکے تو یہ ہم نے چینز لگا لیں اب ہم سمپل ڈرٹ لیں گے دو دو پلوکس تک اور اس کے چاروں طرف ہم ٹرپ ڈور لگائیں گے اس کو کور کرنے کے لئے تاکہ ہماری ڈرٹ باہر نکل نکل کر نہ گرے اور ایسے بھی ڈرٹ تو ہوا میں رہے بھی نہیں سکتی تو ٹرپ ڈور ہمارا ایک طرح کا آپ گملے کا کام کرتے ہیں اس کے نیچے بھی ہم دو ٹرپ ڈور لگائیں گے اس میں بھی ہم بیریس کا ہی پودا لگائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہیں لگ رہا کیونکہ اوپر چین ہے تو چین کو ہم ایک ایک بلوک تک ختم کر دیں گے اور اس کو بھی ہم بون میل دیں گے تاکہ یہ بڑا ہو جائے پھر سے دیتے ہیں تاکہ اس پر پھالا جائیں تو یہ تھا ہمارا وال ہنگنگ پلانٹس کا ایڈیا جو کہ اب بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ اسے اپنے گھر کی کسی بھی بیلڈ میں اسمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی